ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو وادی کشمیر میں رمضان سیز فائر کے خاتمے کے دن یعنی 17 جون 2018 سے کے لے کر اب تک شورش کے خریب ایک درجن واقعات میں 11 جنگجو چار عام شہری دو ریاستی پولیس کے اہلکار بھی مارے جا چکے ہیں زخمیوں کی تیداد درجنوں میں ہیں وہی محلوق جنگجو میں لشکری طیبہ کا ڈیوزنل کمانڈر شکور احمدار اور اسلامی سٹیٹ جمہور کشمیر کا مبینہ سربراہ دعود آمد صوفی عروف دعود سلفی بھی شامل ہے مسئلہ جڑبوں کے دوران ایک جنگجو کو زندہ بھی گلتار کیا گیا تاہم پڑھے لکھے نوجوانوں کا جنگجو کی صفوں میں شمولت اکتیار کرنے کا سلسلہ جاری رہا بتا دیں کہ مرکزی حکومت نے 16 مائی کو وادی میں جنگجو کے خلاف جاری آپریشن آل آوٹ اور قورن سرج آپریشن پر روک لگاتے ہوئے رمضان المبارک کے دوران سیکیورٹی فورسز کی آپریشنز کو معتل رکھنے کا اعلان کیا تاہم جنگجو کی طرف سے حملے کی صورت میں سیکیورٹی فورسز کو جوابی کاروائی کا حق دیا گیا جنگبندی کے ٹھیک ایک ماہ بعد 17 جون کو مرکزی وزارت داخلہ نے اس کے خاتمے کا اعلان مائیکرو بلوکنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا اس حوالے سے سلسلے وار ٹویٹس میں کہا گیا تھا حکومت ہندوستان نے جمع و قشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشنز پر لگی روک میں رسوی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جنگجو کے خلاف آپریشنز اب بحال ہوں گے اس اعلان کے بعد اب تک وادی میں کم از کم گیارہ جنگجو کو ہلاک کیا جا چکا ہے مسئلے تسادوں کے مقام پر سیکیورٹی فورسز کی آزادی کے حامیر مظاہرین اور کراس فائرنگ میں چار عام شہری حلاق جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جنگجو کے حملے میں ریاستی پولیس کے دو اہلکار حلاق جبکہ مختلف سیکیورٹی اداروں بشموری سیار پی اف فوج اور ریاست پولیس کے قریب دو درجن اہلکار زخمی ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں والی آن لائن کی یہ خاص ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی